ہیلو فرینز آج ہمارا جو ہے نیکس سیارہ ہے وہ ہے شمس جس کو انگلیش میں سن کہا جاتا ہے اور سورج بھی کہا جاتا ہے اردو میں ہے ہندی میں شمس جو ہے ایک سولر سسٹم کی نہائیتی ایک جان ہے جس کے اللہ رب الرجت نے نظام بنایا ہے جس کے بلبوتے جو ہے پورے جو پلانٹ کا ہر پلانٹ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے مگر شمس جو ہے سورج اس کی اپنا ایک الگ مقام ہے اس کی جو شوائیں جو ہیں جو نکلتی ہیں پورا ایک آربٹ سسٹم جو چل رہا ہے اور دنیا کا نظام تو بہرحال تو ہم لوگ کی جو فطرت پہ جو ہم لوگ آج بات کریں گے شمس کی شمس جو ہے جس چیز سے لنٹ کرتا ہے وہ ایک دلیری بہادر ہونا اور جو ہے عزت ہو گئی شہرت ہونا اور روحانیت سے سیلف آئیڈنٹیٹی سے بہت لنٹ کرتا ہے تو اس کا ابھار جو ہے ہم لوگ نے اسے پہلے اس کو کیا ہے کہ تھرڈ فنگر پہ جو ہے اس طرف شمس کا ابھار جو ہے پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ نے اطارت کور کیا تھا وہ اس کے سائٹ والا ہوتا ہے یعنی کہ زہل اور اطارت کے بیچ میں شمس کا ابھار پڑتا ہے اس کے ابھار کے ہم لوگ ڈیٹیل میں آگے مزید چاہیں گے تو آج جو ہم لوگ اس پہ مزید بات کرتے ہیں شمس کی فطرت پر تو اس کو شروع کرتے ہیں الیسٹریشن کے ساتھ دوستو یہ ہمارے سامنے شمس ہے اور یہ ایک نہائی تھی کومن سیارہ ہے جس کو آپ لوگ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں گے شمس کہیں یا اس کو سورج کہیں یا سن کہیں اس کے الگ الگ ناموں سے بکارا جاتا ہے یہ سولر سسٹم کی جان ہوتا ہے مینج سینٹر ہے اور اس کا فطرت کی آج ہم بات کریں گے اور اس کی فطرت پوزیٹیو ہونا شمس کی انسان کو جو ہے دنیاوی جو ہے نا کامیابی کے جو ہے بہت بڑا جو ہے نا اس میں مقام حاصل ہوتا ہے اگر شمس جو ہے طاقت میں ہو آپ کا ابھار سٹرونگ ہو بہت تو آپ جو ہے اس شخص کے علم کے مطابق وہ بڑا ہی کامیاب شخص ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ہی ساتھ پوزیٹیو شمس میں جو ہے اثرات میں جس پہ شوائیں جس کو کہا جائے پوزیٹیو اس پہ ہوں تو عزت اور شہرت جو ہے بڑا اس کو زندگی میں حاصل ہوتی ہے بہت ترقی حاصل کرتا ہے اور جو ہے ایون دو اگر ابھار بڑا سٹرونگ ہو اور بڑی طاقت رکھتا ہو تو ایون دو بادشاہت تک ایسے شخص کو ملتی ہے ایون دو کہ وہ کوئی غریب سے غریب گھر میں پیدا کیوں نہ ہوا ہو یا وہ جو ہے شاہی مقام میں جو ہے بڑا نام حاصل کرتا ہے اس کا پوزیٹیو ہونا ساتھی ساتھ جو ہے بہت ہی حسن سیرت والا شخص ہوتا ہے بہت خوبصورت سیرت ہوتی ہے شخص کی اور بہت ہی پاک محبت کرنے والا اور بہت بہترین شخصیت میں جو ہے نام آتا ہے جن کی فطرت شمس کی ان پر اترتی ہے پوزیٹیو یہ لوگ زندگی کو قائم رکھنے والے گزارنے کی بہت زبردست پوزیٹیو صلاحیت ان میں موجود ہوتی ہے بہت زیادہ ہیلپ فل اور لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کو خیال رکھنا یہ سب چیزیں جو ہیں شمس کے فطرت میں شامل ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے شمس جو ہے روحانیت سے بڑا تعلق ہے شمس کا علم کی دنیا میں تو یہ چیزیں جو ہے یاد رکھنا اس کی بہت ضروری ہیں شمس کی فطرت میں اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ نیگٹیو ہو بھرہکس ہو اس کے تو ایسا شخص جو ہے پھر اس پہ اگر شمس کی یعنی کہا جائے شوائیں جو پوری طرح اس سے وہ فیضیاب نہ ہوا ہو تو ایسے شخص جو ہے پھر نیگٹیو شمس میں جو ہے تکبر والا اور خود فریبی والا چھوٹا فقر رکھنے والا اپنا آپ کو ہمیشہ سمجھنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور وہ کچھ نہیں ہوتے اور ناکام جو ہے ان کی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور ان کی غلط 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 فہمیاں ہوتی ہیں لوگ کے بارے میں کہ لوگ ان کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں اور وہ بہت ہی الگ ہیں کوئی اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوگ بڑے تنگ مزاج والے لوگ ہوتے ہیں غصے کے تو تیز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نیگٹیو شمس میں جو ہے اس میں اس میں فطرت میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ بڑے حاسد ہوتے ہیں کینا پرور ہونا اور اسی بات پر قائم ہو جانا یہ ان کی فطرت میں جو ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر سنتے بھی نہیں ہیں کسی کی یہ لوگ اپنی ہی سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں یعنی کہ ان ورن ورڈ کہا جائے ساتھ ہی ساتھ کہ یہ لوگ بڑے بد مزاج بھی ہوتے ہیں جو کہ اپوزٹ ہوتے ہیں بلکل پوزیٹیو شمس کے تو دوستو یہ ہے ہمارا شمس پہ ہم نے اوورویو دیا ہے اس کی فطرت پہ تو ہم لوگ جائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر جو ہے کمر کو کور کریں گے ہمارا مون تو آپ لوگ سم ملوگا ملوگا تو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملوگا تو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ